ریپا ہے ظلمت کی یوری شو میں دھروشنی کا حسی علم ہے نگار شب کی جبی کا جھومر فلک کے ہاتھوں میں جام جم ہے دیکھیں نجیب احمد کی گمشدگی کو تقریباً چار مہینے ہو چکے لیکن اس کے باوجود بھی نہ تو اس کا کوئی پتا چلا ہے اب تک نہ ہی جو پولیس کی طرف سے کوئی واضح انویسٹیگیشن ہو سکی ہے تو اس سلسلے میں ایسائیو ماہ مزامت فروری میں منا رہی ہے اس کے تحت ایک طرف تو ہم سگنیچر کیمپین کے ذریعے دستخطی مہین کے ذریعے بچیس لاکھ سگنیچر جو نیشنل ماہنورٹی کمیشن کو سبمیٹ کر چکے دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو پورا ایشو ہے پولیس پہ ہمارا اعتماد ختم ہو گیا ہمارا مطالبہ یہ کہ ہائی کورٹ کی زیر نگرانی جو جوڈیشل انکاریز پورے ایشو کی ہونی چاہیے تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ نجیب احمد کا واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایسے بہت سے واقعہ جو ممبئی کے مہارشترہ کے اور اس سے آگے پورے ملک کے کیمپسز میں ہو رہے ہیں مسلمانہ کے خلاف تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو لے کر کوئی واضح خانون یا کوئی واضح چیز بنائی جائے جس میں مانورٹیز ہیں اخلیت ہیں دلیت ہیں بہوجن سماج ہیں ان کے جو تعلیم ہیں ان کی سیفٹی ان کے تحفظ کو یقینی بنائے جائے اس چیز کو لے کر پورے مہارشترہ میں پروٹیس ہو رہے ہیں مریب شب میں تھی رکھتی ایک لو میری ایسائیو میری ایسائیو میری ایسائیو الحمدلیلہ یہ ایک بہت اہم اور پوزیٹیو بات رہی کہ لوگیں سمجھتے ہیں کہ مسلم ایشو تھا یا مسلم طالب ان تھا تو دوسرے ساتھ نہیں آئے گے لیکن دیکھا یہ گیا کہ الحمدلیلہ جتنے بھی انصاف پسند لوگ ہیں چاہے وہ دلیت کمیونٹی کے ہوں بہوجن سماج کے ہوں امبیٹ کا رائٹس ہوں لیفٹ کی تنظیمیں ہوں یا دیگر تنظیمیں ہوں جو فاشس تنظیمیں ہیں ان کو چھوڑکا تمام سبھی تنظیموں کا تعاون رہا خاص طور پر ملت کی جو تنظیمیں ہیں جمعیت العلماء ہیں انس کے دونوں گروپس ہیں دیگر ناندیر کے مخامی گروپس ہیں ان کا بھی بہت غیرماملی تعاون رہا والینٹیرز وغیرہ جو رہے ہیں کلندریلہ ایک اچھا تعاون ہم کو ملت میں بھی اور سماج کے بھی تمام دبکوں سے مل رہے ہیں ہمارے جذبے ہمارے ارمہ جنوں کے سانچے میں ڈھل رہے ہیں اگر ہو فرصت تو دیکھ لو کہ نئے مصافر سنبھل رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر طلبہ کے اندر ایک عجیب بیچینی ہے اور خاص طور سے بھارتی جنتہ پارٹی نریندر موڈی کی سرکار ان کو مسلم عورتوں سے اچانک ہمدردی جا گئی ہے اور طلاق سلاسہ کی جو بات کر رہے ہیں نریندر موڈی سرکار تو اگر واقعی عورتوں سے ہمدردی رکھتی ہیں تو اس رجحہ کے ساتھ میں انہوں انصاف کرنا چاہیے اگر واقعی مسلم عورتوں کے ساتھ میں ان کو ہمدردی ہے تو یہ ہمدردی رکھنی چاہیے کہ جس طریقے سے گجرات کا جو سانیہ ہوا اور اس کے اندر احسان جعفری کا ختل ہوا اور اس کے بعد سے لے کر آج تک زکیہ جعفری کوٹ کے چکر لگاتے لگاتے بوڑی ہو چکی ہے تو اس کے ساتھ میں ہمدردی ہونی چاہیے اگر واقعی یہ لوگ نرندر موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے حکومت مسلم عورتوں کے ساتھ میں ہمدردی جاتا رہی ہے تو آج بھی پچھلے چار مہینے سے نجیب کی ماں اپنے بلخت جگر کو ٹھوننے کے لیے دہلی کے سڑکوں سے لے کر ہندوستان کے تمام ریاستوں کے اندر گھوم کر احتجاج کر رہی ہے تو واقعی اگر ان کو ہمدردی ہے مسلم عورتوں کے ساتھ تو نجیب کی ماں کو اس کا نجیب دلوا کر اس سے ہمدردی ظاہر کریں لیکن ایسا کچھ بھارتی جنتہ پارٹی کے حکومت نہیں کر رہی ہے بلکہ ہندوستان میں فرقہ پرستی میں اگر اضافہ دن پر دن ہو رہا ہے تو اس کی واحد وجہ بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے سانسد ہے یقیناً آج کا یہ جو احتجاج ہے ایساوی کی جانب سے تو ایک بہترین مظاہرہ کیا ہے ایساوی کے اسٹرین سے اور ہر ایک کو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج مسلمانوں پر دلیتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ دل ظلم خالی بستیوں تک محدود نہیں ہے بلکہ یونیس سٹی ہو کے کالیجس ہو ان تمام طلبہ کو آج اٹھ کر کھڑے رہنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے یقیناً ہم سب کو آگے آنے کی ضرورت ہے تمام مقتب فکر کے لوگوں کو اور آج کا جو احتجاج ہے ایساوی کی جانب سے واقعی پورا من رہا اور بے باق طریقے کا جو مظاہرہ رہا ہے ہاں پر نادری کی سرزمین پر واقع میں صلاح ہے موسیقی موسیقی اس وقت بلکہ جب سے گورنمنٹ تبدیل ہوئی ہے اس وقت سے ہی مسلسل کئی معاملات میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ حکومت کا جو عملہ ہے یا وزراء ہیں یا حکومتی جماعت کی جو ممبران پارلی میڈیا ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کا عملہ ہے وہ لوگ بلکہ کھلے مہار حملے کر رہے ہیں مسلمانوں پر زبانی حملے بھی ہو رہے ہیں اور جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سب ہو رہے ہیں یہ ایک طرق سے اطرق سے ایک میسیج دینے کے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سکون سے ہاں رہنے نہیں دیں گے تو آج کا ایک جو پروٹیسٹ ہے نجیب احمد کے تعلق سے واقعی ایک بہت بڑی دکھ کی اور تکلیف کی بات ہے کہ نجیب احمد ایک ٹیلنٹیڈ نوجوان جو ہمارے ملک کے مستقبیل کیلئے ایک بہتر ایڈمیسٹریٹر ثابت ہو سکتا تھا اور مفید ثابت ہو سکتا تھا اس کا کوئی قصور نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو جو ہے غائب کر دیا گیا اس کو پیٹا گیا اور سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ آج تک اس کے تعلق سے کوئی ایسی کوشش نہیں کی گئی ایک منتری کی بھین سے گم جاتی ہے تو اس کو ڈونڈ کے پولیس لائے لیتی ہے کہ انسان کو کوئی پکڑ کے نہیں لا رہا ہے وہ اتنا عشار بچہ خابل بچہ تو یہ بھی ایک تکلیف کی بات ہے اس تکلیف کو یہاں پر بیان کیا گیا اور اس میسیج دیا گیا کہ منجیب کے ساتھ جو ہوا بھئی یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر جو تھوڑا سے بھی سمجھئے کہ اس تعلق سے غفلت برتی گئی تو حکومت کے نظر میں لانا چاہ رہے ہیں ہم لوگ کہ وہ حکومت اس قسم کے ظلم و ستم نہ کرے بلکہ سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے حکومت کا مطلب انصاف کرنا ہی ہے ورنہ ظلم کرتے رہے گی تو جیسے ڈاکٹر نواز جو بنجی صاحب نے کہا کہ مت کرو ظلم کے محل تعمیر زلزلے بے سبب نہیں آتا یہی وہ تاریخ ہے کہ جیسے ہماری منزل چمک رہی ہے یہی وہ امید ہے کہ جیسے جب ہماری دمک رہی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ایسیو ناندیڑ کے جانب سے ایک عظم الشان مورچہ یہاں پر نکالا گیا یہ صرف مورچہ صرف ناندیڑ کی حد تک یہ ایسا نہیں رکھا گیا ایسیو نے پورے ملکی صدعے کے اوپر یہ کوشش کی کہ ہم پورے سٹورنٹ کمیونٹی کو موبلائز کریں گے ظلم کے خلاف میں یہ جو ظلم سٹورنٹ کمیونٹی کے اوپر اور بالخصوص مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے چاہے وہ نجیب کا معاملہ ہو چاہے متصر کامران کا معاملہ ہو چاہے وہ مدرسے کے سٹورنٹس کے اوپر ظلم ہو یا جوسرے جو سٹورنٹس کے اوپر ظلم ہو یا جوسرے جو سٹورنٹرل یونرسٹیز ہے اس میں جو ہونے والے ظلم ہیں ہم ان سب کے خلاف میں جو ہے پورے ملکی صدعے پر جو ہم نے آواز اٹھائی ہم نے پچیس لاک سگنیچر پورے ہندوستان سے جو ہم نے جمع کی صرف اس مہاراشترا سے ہم نے جو ہے تین لاک سے زیادے جو ہے سگنیچر ہم نے جمع کی مہاراشترا میں ہم جو ہے ناندر کے ساتھ ساتھ ہم آٹھ مقامات پر اورنگاباد، مومبئی، بیڑ، اودگیر اور یہاں ناندر اس طرح ہم پورے مقامات پر جا کر ہمارے پروٹیس ہم درج کروا رہے تاکہ ہم اسٹورنٹ کمیونٹی کو موبیلائز کریں صرف ہم اسیمبلی پروٹیس یہاں کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہم ایک کنسٹرکٹیو رخ جو ہے سٹورنٹ کمیونٹی کو یہاں پر دینا چاہتے ہیں تو یہ میسیج تھا جو ہم اس پروٹیس کے ذریعے سے جو ہے سٹورنٹ کمیونٹی کو یہاں دینا چاہتے ہیں نبی یہ آخر کی فوج ہے تو ایک عزم محکم ہے ولولا ہے کمان ٹوٹی ہے کہکشاں کی ستارے کام آ چکے ہیں سارے ہماری ہراست میں تیرے گی یہ بہت بنیادی نقطہ ہے اور سیو کی کوشش ہے اس کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ہم جو ہے ایک کانفیڈنٹ بیلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر کہ ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں آج کا یہ جو دھرنا تھا آج کا یہ ہمارے جو پروٹیس تھا یہ اس بات کا میسیج تھا کہ ہم جو ہے درنے والے نہیں ہیں ہم خوف میں جو ہے جینے والے نہیں ہیں ایسی ایو نے یہ کوشش کی کہ پورے مہاراشترہ کے ساتھ پر کالیج جا کر کلاس کلاس جا کر سکول سکول جا کر ہم نے وہاں پر ایک سینیچر کیمپینج چلائی وہاں پر جو ہے سٹورنٹ کو یہ میسیج دیا کہ آپ کو جو ہے جب حق پر آپ ہے اگر تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو جو ہے کانفیرنٹ کے ساتھ میں ہائر سٹیڈیز میں آپ کو جانا چاہیے آپ کو اپنا جو ہے لوہا منوانا چاہیے اور دیش کے لیے ملت کے لیے کمیونٹی کے لیے جو ہے ایک تعمیر رخ جو ہے آپ کو پلے کرنا ہے ہی نہیں مسیحہ صدا غم تو ہے جاوے دانی زمین ہوئی کربلا کی رنگی ہمیں ملا در سے زندگانی ہمارے اپنے وطن میں کتنے شریف و سید کے سرکتے ہیں وہ نقش لیکن جو خون سے ابرے ابھی دلوں سے کامتے ہیں ہمارے جذبے ہمارے ارمہ جنوں کے سانچے میں ڈھل رہے ہیں اگر ہو پرسک تو دیکھ لو کہ نئے مصافر سنبھل رہے ہیں وہی میں شب میں تھی رکھتی ایک لو میری ایس آئیو میری ایس آئیو میری ایس آئیو بیارہ بیارہ